موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج دس جنوری اتوار کا دن اور سال دوہزار اکیس ہے اور آپ کی میزبان سارین بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی ریڈیو زرنبیش کی آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقہ اور عالمی خبریں شامل ہیں سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں موسیقی پاکستان کی حکومتی ٹیم اور مچ واقعے کے خلاف درنہ دینے والے منتظمین میں معاملات پانے کی بعد ہفتے کی روز سانے مچ میں قتل کیے گئے کانکنون کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی کوئٹہ کے ہزاروں ٹاؤن میں علامہ حاشم موسوی نے مقتول کانکنون کی نماز جنازہ پڑھائی جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس کے علاوہ ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی پاکستان قاسم سوری ماون خصوصی زلفی بخاری پاکستان کے وفاقے وزیر علی زیدی اور دیگر نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی مہیتوں کی تدفین کے بعد وزیر عظم پاکستان امران خان ہفتے کو ایک روزہ دورے پر کوئٹہ آئے ان کے ہمراہ دورے کوئٹہ میں وزیر داخلہ پاکستان شیخ رشید احمد اور دیگر وفاقے وزرہ بھی موجود تھے کوئٹہ میں امران خان کی زیر صدارت گورنر ہاؤس بلوچستان میں ایک آلہ سطح اجلاس ہوا جس میں سانے مچ اور بلوچستان میں سیکیورٹی پلان پر امران خان کو بریفنگ دی گئی آلہ سطح اجلاس کے بعد وزیر عظم امران خان گورنر ہاؤس سے سردار بہادر ومن یونیورسٹی کے لیے روانہ ہوئے جہاں وہ سانے مچ میں قتل کیے گئے مزدوروں کے لوحقین سے ملاقات کی بعد ازاں اسلام آباد روانہ ہوئے دوسری طرف چیف سیکیورٹری بلوچستان نے سانے مچ میں غفلت برتنے پر کھٹ پتلی وزیراعلا کی ہدایت پر ڈپٹی کمیشنر اور ڈی پی او کچھی کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ڈپٹی کمیشنر کچھی کو فوری طور پر ایس انڈ جی ای ڈی رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی جبکہ کھٹ پتلی وزیراعلا بلوچستان زیاء اللہ لانگو نے کہا ہے کہ سیکیورٹی اقدامات کے حوالے سے حکومت غافل نہیں ہے سانے مچ کے بعد انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں زیاء اللہ لانگو نے ہزارہ ٹاؤن میں امام بارگاہ ولیہ سر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سانے میں حلاق کانکنوں لوہہکین کے مطالبات مانے گئے ہیں وزیراعظم پاکستان امران خان کی سانے مچ پر اظہار خیال اور مشرقی بائی پاس پر دھرنے میں بیٹے لوہہکین کو بلیک میلر کہنے کے خلاف کوئٹ اپریس کلب کے سامنے تعدم مارک بھوکر تالی کیمپ قائم کیا گیا ہے ہفتے کی رات سے بھوکر تالی کیمپ میں پشتون اور بلوچ سیاسی کارکنوں سمیت دیگر مقاطب فکر کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ہزارہ سماجی کارکن صدیحہ سلطان اور ان کے چار ساتھیوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس وقت تک بھوکر تال پر رہیں گے جب تک امران خان اپنے بیان پر شہدہ کی لوہہکین سے معذرت نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ ہماری ماں بہنیں اپنے گردن بریدہ لاشوں کے ساتھ چھ دن تک منفی نقطہ انجماعت کی سردی میں سرپا احتجاج تھے کہ مملکت کے سربراہ آئین ان سے ملے ان کو دلاسہ دیں لیکن امران خان نے شہدہ کی لوہہکین کے جذبات کو مجروح کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ جب تک پاکستان کے وزیراعظم امران خان اپنے بیان کی وضاحت نہیں کرتے کہ اس نے یہ بیان کس حال میں دیا ہے غلطی کی ہے یا دل آزاری لیکن اسے شہدہ کی خاندانوں سے معافی مانگنی ہوگی سانے مچ کے واحد این شاہد کو پاکستانی پولیس نے گرفتار کر کے نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے دوسری طرف افغان کانسلیٹ نے ایک مراسلے میں افغان شہری کانکن تک کانسلر رسائی کی درخواست کی ہے مگر پاکستانی حکام نے انکار کیا ہے کہ مذکورت شخص ان کی حراست میں نہیں ہے افغان کانسلیٹ کے مطابق افغان کانکن رسول ولد غلام علی مچ میں ہونے والے حملے کی وقت حملہوروں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا تھا جنہیں بعد ازام پولیس نے حراست میں لیا تھا اور وہ تاحل پولیس کی حراست میں ہے بلوچستان سے تعلق رکھنے والا ایک سترہ سالہ آٹھویں جماعیت کا طالب علم پنجاب کے شہر راولپنڈی سے لا پتہ ہو گیا ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والے اطلاعات کے مطابق سترہ سالہ بشیر احمد جو انٹرنیشنل پبلک سکول ڈھوک خالا خان راولپنڈی میں آٹھویں جماعیت کا طالب علم اور خوزدار کا رہائشی ہے گزشتہ دو دنوں سے لا پتہ ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما سنا بلوچنی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں اس حوالے سے کہا ہے کہ بشیر احمد جو سترہ سال کا ہے بلوچستان خوزدار کا رہائشی ہے جو لا پتہ ہوا ہے دوسری طرف سوراب سے قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھ و گرفتاری کے بعد لا پتہ ہونے والے محمد شریف اور ان کی بیٹے سمیولہ بلوچ بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے ہیں محمد شریف اور سمیولہ کو چند روز قبل قابض فورسز نے سوراب سے گرفتاری کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تھا وائس فور بلوچ مزنگ پرسنس نے ان کی بازیابی کی تصدیق کرتے ہوئے دیگر لا پتہ افراد کی بازیابی کی اپیل کی ہے قابض پاکستانی فوج نے ایک بار پھر بولانگ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ہے جہاں جاریت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق کوئٹا سے متعدد گاڑیوں پر مشتمل قافلہ بولانگ کی طرف گئے ہیں مقامی ذرائع کے مطابق تیس کے قریب فوجی ٹرکوں میں سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی فوج کے اہلکاروں کو بولانگ کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے جبری طور پر لا پتہ بلوچوں کی بازیابی کیلئے وائس فور بلوچ مزنگ پرسنس کے بھوکر تالی کیمپ کو 4186 دن مکمل ہو گئے ہیں کیمپ سردیوں کے سبب کراچی پرس کلپ کے سامنے منتقل کیا گیا ہے کیمپ میں وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لا پتہ افراد کے لوائقین نے نہ صرف پاکستانی جمہوریت بلکہ انسان حقوق کے اداروں سمیت میڈیا اور سیاسی جماعیتوں کی بیبیسی اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے لا پتہ افراد کی بازیابی کے لیے طویل جد جہد نے نہ صرف ایک تاریخ رقم کیا بلکہ پاکستان کا مکروح چہرہ بھی دنیا کے سامنے آیا کر دیا مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اقوام متحدہ لا پتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے اب تک ناکام ثابت ہوا ہے اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ لا پتہ افراد کی لوائقین کی فریاد کو سنجیدگی سے سنیں بلوچ سٹورنٹ سیکشن کمیٹی نے اپنے مرکزی بیان میں بولان میڈیکل کالج میں داخلہ پالیسی کے خلاف منفی پروپیگنڈوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ پروپیگنڈا ایک سازش کے تحت ایک خاص موقع پر چلائے جا رہا ہے تاکہ بلوچستان میں آباد قوموں کی درمیان غلط فہمی پیدا کر کے بلوچستان کے تعلیمی ماحول کو خراب کیا جائے ترجمان نے اپنے بیان میں بی ایم سی کی داخلہ پالیسی کا مکمل جائزہ لینے کے بعد اس عمل کو سرہاتے ہوئے کہا کہ پرنسپل بولان میڈیکل کالج کوئٹا پروفیسر ظاہر خان مندخیل نے سابقہ تعلیمی پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے پاکستان میڈیکل کمیشن اسلام آباد کی طرف سے اضافی سیٹوں کی منظوری کے بعد تمام ازلا کے بنیادی آبادی کے تحت سیٹوں کو تقسیم کرتے ہوئے احسن قدم اٹھایا ہے بولان میڈیکل کالج اپنے قیام سے تمام ازلا میں ڈاکٹرز کی افرادی قوت میں اضافہ کیلئے کوشہ ہیں ابتدا سے اب تک سات ہزار ڈاکٹرز بلوچستان کے مقامی افراد سے افرادی قوت پیدا کر چکی ہیں جبکہ پانچ سو ارتیس ڈینٹل سرجن پیدا کیے ہیں جو ایک عزاز ہے جس کی وجہ سے ہر ظلے کے عوام کو موجودہ سہولیات مل رہی ہیں جن سے وہ پہلے محروم تھے ڈینٹل سیٹوں کی ظلے تقسیم سے اب ان تمام ظلوں میں ڈاکٹرز کی افرادی قوت میں اضافہ ہوگا جہاں پہلے سے ڈاکٹرز کی کمی کا سامنا ہے جن میں گوادر، آوران، واشق، چاغی، کولو، شیرانی، ہرنائی اور موسخل سمیت دیگر ازلا شامل ہیں یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں، اب علاقہ اور عالمی خبریں دوستین مراد بلوچ سے سنیے پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما اور جنوبی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی پاکستان علی وزیر کی نا اہلی کے لیے الیکشن کمیشن پاکستان میں ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے ریفرنس سپیکر قومی اسمبلی پاکستان اسد کیسر کی جانب سے آرٹیکل جی سکسٹی ٹو کے تحت دائر کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی شخص مجلس شورا کے رکن کے طور پر نا اہل ہوگا اگر وہ نظریہ پاکستان، پاکستان کے خود مختاری اور سلامتی، عدلیہ اور مسلح آفاز کے خلاف پروپگنڈے میں مصروف ہوگا اسپیکر نے ریفرنس کے ساتھ علی وزیر کی پاکستان مخالف تقاریر کے کیسٹ، ویڈیوز اور ایک ایف آئی آر بھی منسلک کی ہے جو کراچی کے علاقے سہراب گوٹ پولیس اسٹیشن میں چھ دسمبر کو ہونے والے پی ٹی ایم کے جلسے میں اشتیال انگیز تقریر کرنے کے خلاف کی درج کی گئی ہے دوسری طرف کراچی میں انصداد دہشتگردی عدالت نے قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف عوام کو اقسانے اور نازبہ الفاظ استعمال کرنے کے مقدمے میں علی وزیر اور پی ٹی ایم کے دیگر رہنماوں کے خلاف کیس جیل میں چلانے کا فیصلہ کیا ہے پاکستانی حکام نے کہا ہے کہ کیس میں ملزمان کو اے ٹی سی کلفٹن پیش کرنے کے دوران کوئی ناخوشکوار واقعہ رونما ہو سکتا ہے اس لیے مقدمہ جیل میں قائم عدالت میں چلایا جائے ایران کی پاسداران انقلاب نے جمعہ کو خلیج میں ایک نامعلوم زیر زمین میزائل اڈے کی نکاب کشائی کی ہے پاسداران انقلاب کی سربرا میجر جنرل حسین سلامی نے ریاستی میڈیا کو بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اڈے ان متعدد اڈوں میں سے ایک ہے جہاں ایرانی بحریہ کے متعدد اسٹریٹیجک ہتھیار رکھے جاتے ہیں پاسداران انقلاب کے سربرا میجر جنرل حسین سلامی نے مزید کہا کہ یہ میزائل سینکڑوں کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اپنے حدف کو نشانہ بنانے میں اپنے سمت کی درستگی میں مہارت رکھتے ہیں تباکن طاقت کے حامل ہیں اور اپنے دشمن کے الیکٹرانک جنگی ساز و سامان پر مہارستے کابو کر سکتے ہیں ایران میں کرونا وائرس کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باوجود ایرانی سپریم لیڈر آیتاللہ علی خامنہی نے کرونا وائرس کے خلاف امریکہ کی فائزر بائیو اینڈ ٹیک اور برطانوی آسٹرا زینکہ ویکسین کی درامت پر پابندی آئد کر دی ہے سپریم لیڈر آیتاللہ علی خامنہی کا جمعہ کے روز سرکاری ٹیلی ویجن پر خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ سے ویکسین کی درامت پر پابندی ہے میں حکام سے یہ کہے چکا ہوں اور اب عوامی سطح پر بھی بتا رہا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ وہ قابل اعتبار ملک سے ویکسین خریدیں گے تاہم انہوں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا انڈو نیشیا کے ایک فضائی کمپنی کے تیارے کا ہفتے کو دار الحکومت جکارتہ سے پرواز کے بعد کنٹرول ٹراور سے رابطہ ختم ہو گیا ہے تیارے پر پچاس سے زائد افراد سوار ہیں عالمی خبر رسائے دارے رویٹرز نے مقامی میڈیا کے حوالے سے بتایا ہے کہ تیارے مغربی صوبے کالی مانتن کے شہر پونتیانک جا رہا تھا دوسری طرف ایک مقامی سرکاری احدیدار نے کمپاس ٹی وی کو بتایا ہے کہ جکارتہ کے شمال میں ماہیگیروں کو پانی سے کچھ ایسی اشیاء ملی ہیں جو تباہ شدہ تیارے کا ملبت دکھائی دیتے ہیں شام میں انسانی حقوق نگران گروپ المرصد نے کہا ہے کہ دہشتگر تنظیم دائش نے ہماں صوبے کے مشرقی دیہی علاقے میں شامی سرکاری فوج اور اس کے ہمنوا مسلح اناثر کو ایک بڑے حملے کا نشانہ بنایا ہے حملے کے جواب میں شامی فوج نے جھڑپون کے مقامات پر شدید گولہ باری جبکہ روسی تیاروں نے بھی ساٹھ سے زیادہ فضائی حملے کیے ہیں تاہم دونوں طرف سے ہلاکتوں کی درست تعداد معلوم نہیں ہو سکی ہے انڈونیشیا کی حکام نے بالی دھماکوں کے مبجنہ ماسٹر مائنڈ ابو بکر بشیر کو رہا کر دیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق بیاسی سالہ ابو بکر بشیر آچے دہشتگردی کیمپ چلانے کے الزام میں پندرہ سال سے قید کاٹ رہے تھے ابو بکر بشیر کو دو ہزار دو میں بالی اور دو ہزار تین میں جکارتہ ہوتل دھماکوں کا منصوبہ ساز سمجھا جاتا ہے ابو بکر بشیر نے دھماکوں میں کسی بھی قسم کے کردار ادار کرنے کی تردید کی تھی تاہم ابو بکر بشیر پر دہشتگردی کے کیمپ چلانے کے الزامات ثابت ہو گئے ہیں اور ایک مقامی عدالت نے دو ہزار گیارہ میں ملجم کو پندرہ سال قید کی سزا سنائی تھی جو دو ہزار پچیس میں مکمل ہونی تھی سعودی عرب نے اکتیس مارچ سے اندرون اور بیرون ملک فضائی سرویس مکمل بحال کرنے کے ساتھ ساتھ بری اور بحری گزرگائیں بھی کھولنے کا فیصلہ کیا ہے اکتیس مارچ دو ہزار اکیس سے شہریوں اور مقامی افراد کو بیرون ملک سفر کی اجازت ہوگی اور باہر سے مسافروں کی آمد و رفت بھی مکمل بحال کر دی جائے گی سعودی مملکت میں کرونا ویکسین کے وافر مقدار میں لائے جانے اور شہریوں کو دیے جانے کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ مزید دو ماہ میں اندرون اور بیرون ملک سفر کے لیے حالات سازگار ہو جائیں گے فیس بک کے بانی اور چیف ایگزیکٹیو افسر مارک زکربرگ نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونل ٹرمپ کے فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس نو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری تک معاتل رہیں گے مارک زکربرگ کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری تک صدر ٹرمپ کی فیس بک سرویس جاری رکھنا بہت بڑا رسک ہوگا دوسری طرف امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کریں گے جس کے جواب میں جو بائیڈن نے کہا ہے کہ بہتر ہے کہ ٹرمپ اس تقریب میں موجود نہ ہوں اسے کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بان سارن بلوج کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش ڈاٹ کام موسیقی